اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ جب عدت میں نکاہ ہوا تو ذمہ دار آپ ہیں یا بوشتر بھی بھی ہیں اس کے آپ خود فیصلہ کریں آپ بتائیے بس نہیں آپ خود فیصلہ کر لیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب کے تین صورتیں ہو سکتے ہیں اگر ان کے علم میں تھا کہ یہ عدت میں ہے تو انہوں نے سخت گناہگار ہونے کا ثبوت دیا عمران خان صاحب گناہگار ہو گیا اس نے بالکل اگر ان کو پتا تھا انہیں توبہ کرنی چاہیے اگر انہیں پتا تھا تو ان پر کوئی انزام نہیں پھر انزام کس پہ آئے گا میں ارز کرتا ہوں اور تیسی صورت یہ ہے کہ انہیں معلوم تھا اور انہوں نے اللہ کے اس حکم کو سمجھا کہ کیا پرواہ ہے یار چھوڑو تو یہ فقہہ لکھتے ہیں اللہ کے کسی بھی حکم کی تحقیر کرنا یہ جتعداد ہے کفر میں پوری بات آپ کے ساتھ وزار سے کر رہا ہوں اگر عمران خان صاحب کو پتا تھا اور انہیں پرواہ نہیں کی تو پھر انہوں نے کفر کیا سوال ہے اگر انہوں نے اللہ کے حکم کو سمجھا کہ چلو کیا ہے خدا کے حکم کو کیا ہے یعنی اس کا مزاق اڑایا تو یہ کوئی بھی کرے خان صاحب کیا کوئی بھی کرے گا تو ظاہر ہے ارتداد کا ارتکاب کرے گا یہی انپلیمنٹیشن مجھ پہ ہے مجھے اگر پتا تھا کہ یہ اللہ کا حکم یہ ہے اور یہاں یہ ہو رہا ہے اور میں نے خدا کے حکم کو کم جانت والی عزو باللہ میں نے ارتداد کا ارتکاب کیا اور اگر مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے اور میں نے لوگوں کی گواہنگوں پہ اس پہ اعتبار کیا تو معاملہ تو ان کا ہے جنہوں نے عمران خان کے سامنے میرے سامنے آن چودری کے سامنے باقی لوگوں کے سامنے کلیر کیا کہ وہ نکاح کے لیے الیچپل ہیں تیار یہ تو غلطی ان کی ہے آپ اپنی گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا تھا اس کا بالکل آج بھی دے سکتا ہوں اور اللہ بھی جانتا ہے آپ کو اندیرے میں رکھا گیا آپ کو چھپایا گیا مجھے جو کچھ بتایا گیا میں نے اس کے مطابق کیا اور آپ نے یقین کر لیا اس پہ یقین کر نہیں تھا ٹک اب یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن آپ کو یقین نہیں کرنا چاہیے تھا موسی صاحب اپنی تحقیق تو کرنی چاہیے تھے تھوڑی سی بھی مجھے تحقیق یہ جو کرنی چاہیے تھے کہ طلاق نامہ پچھلا دیکھتا اور یہ اس قانون کا بھی مجھے اب تو آپ ہی سے سن رہا ہوں ٹک لیکن میں نے انہی لوگوں پہ اعتبار کیا جنہوں نے گوائی